ہمیں ایک چیز کی بڑی ٹنشن ہوتی ہے وہ چیز ہے نعرہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں اس سے قبل ایک حدیث پاک سن لیں انم الاعمالو بن نیاد کہتے کہ اعمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے تین شخص سونے کی ایٹ ملاو سے تین شخص کو چار سونے کی ایٹیں ملی دل میں کھوٹ پیدا کیا تینوں شخص نے ایک تینوں کو بھوک لگا ایک شخص شہر گیا کھانا لانے کے لیے دل میں کھوٹ آیا چار ایٹیں ہم تین اگر اس دونوں کے کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں مر جائے گا اور چار ایٹیں میری ہو جائے گی وہ بندہ شہر گیا پھر اس کے جانے کے بعد یہ دونوں جو ایٹ کے پاس رہا وہ دونوں نیت کیا کہ وہ بندہ جو آئے گا ہم اسے مار دیں گے دونوں مل کر اور ہمارے حصوں میں دو دو ایٹیں سونے کیا جائے گیا دونوں کی نیت میں کھوٹ آیا دونوں شہر سے کھانا لے کر جیسے ہی آیا دونوں مل کر اسے مار ڈالا بعد اہو جب ان دونوں نے کھانا کھایا پھر دونوں مر گیا نیت میں کھوٹ تھی چاروں ایٹیں بج گئیں تینوں شخص مر گیا کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں دل میں کھوٹ رکھ 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 نارہ لگاتے ہیں جس کے عوض میں اس سے قبل میں بتا دوں آپ کو آپ نے مہاورہ سنا ہوگا کہ ولی کی بارگاہ میں جاؤ دل کو سمحل کر جاؤ اور عالم دین کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دے کر جاؤ مسجد میں ایک عالم دین بہترین قاری قرآن میرے ساتھ گزرا ہے میں نے سرزمین قمال پور پر میں نے مغرب کی نماز میں دیکھا کہ بہترین قاری قرآن نماز پڑھاتے پڑھاتے سورہ فاتحہ میں اٹک گیا تجب کی بات ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو بندہ ہر وقت بندہ نماز میں جب دیکھے پڑھتے رہتا ہے اس میں تو اٹکنی کی بات نہیں ہے وہ بندہ اٹکنی کی بات نہیں ہے وہ بندہ نماز کے بعد بچے مزاک اڑانے لگے میں بھی اس جماعت میں شامل تھا قبل اس کے بچے اور کچھ بولتے میرے ذہن پر ایک بات یاد آگئی حدیث پاک میں ہے کہ اگر نمازیوں میں کوئی بے وضو رہتا ہے نمازیوں میں اگر کوئی بے وضو رہتا ہے تو امام صاحب کو مشابہت لگتی ہے یعنی گلتی ہوتی ہے کہنے کا مطلب جب آپ کے دل میں کھوٹ ہو اور نعرہ لگائیں گے تو ضرور دوسرا بندہ کھڑا ہوگا آپ کا رد کے لئے ورنہ ہمیں آپ میرا نام سے نسبت دیکھ لیں میرا نام ہے حافظ اسجد رضا علائی قلیم نسبت دیکھیں ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہِ خدا میرے بات قرآن کو تھامے رکھنا اہلِ بیعت کو تھامے رکھنا اور رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو ہے علماء نائبِ نبی ہوں گے تو میرے نام میں آپ نسبت دیکھیں حافظ قرآن سے نسبت اسجد رضا علی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا شاہ خان فازلِ برلوی علیہ الرحمن جو دنیا کے اپنے دور میں بیگس اسٹار علیم دین نسبت علائی اشرفی سے نسبت قلیمی اپنے حضور مسعور میاں مسعود ملس نسبت میں نے تو کبھی فدنِ بازے نہیں کیا پھر آپ کون سے خیت کے موڑی ہیں میرا تو قول یہ ہے کہ غلشنِ قلیمی پہ بجلی گرانا چھوڑ دو ہم غولا مانے مسعود کو آزمانا چھوڑ دو سر سے پاؤں تک چیر ڈالیں گے تجھے عبانے پہ ورنازمتِ مسعود پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دو پھر اور آگے دیکھ لیں کہ خاجہِ اجمیر کو غم کی دوالک دیجئے بارگاہِ غوث کو داروش شفالک دیجئے اور کیا مجالے گستا کے اہلِ بائد ماں کا دے اگر آپ کو اپنے دروازے پہ بس احمد رضا لکھ لیجئے اپنے دروازے پہ بس احمد رضا لکھ لیجئے محترم احباب زندہ باب زندہ باب نہیں چھوڑیں گے اللہ اکبر باب احمد آلہ حضرت سے ہمیں بھگز ہے ہمیں ہمارا پیر دیکھو کہ آلہ حضرت کے فاتحہ کے دن ہمارے پیر کے آپ نے سنے ہوں گے باون سے بھی زیادہ ماداری سے ہیں اور ہمارے پیر نے یہ اعلان کر آیا پھرے مدرسوں میں کہ جس دن آلہ حضرت کا عرص رہے گا اس دن مدرسوں میں چھٹی بھی ہوگی بعدہ ہو فاتحہ کھانی بھی پھر ہمارے پیر نے ہمیں یقیدہ بھی دیا کہ مصطفی رضا خان جن کو ہم آج مفتی آزم ہند کے نام سے جانتے ہیں انہیں مفتی آزم ہند ہمارے پیر نے کہا کہ جس دن مفتی آزم ہند کی فاتحہ کھانی ہو مدرسے میں بازے ہفتہ قرآن کھانی ہو اور فاتحہ بھی ہو یہ ایک آہیرن کے مدرسوں میں نہیں باون سے بھی زیادہ مداری سے پھر آپ کہتے ہیں ہم آلہ حضرت کو نہیں مانتے ہم غلط سوچ ہے آپ کی نیت میں خلبلی ہو تو پھر آپ کی سوچ صحیح نہیں ہوتی اور آگے بڑے نیت صاف تو سب صاف نیت صاف تو سب صاف کیسے آپ کو بتا دوں آپ کہیں گے حبی صاحب آپ کی بات مان لیا ہم نے لیکن ہم جو نعرہ لگاتے ہیں تو اس جگہ ہم کیا کریں آپ دیکھیں یہ نام و نسبت ہے جشن عید ملاد النبی و جشن عرص حضور تاج العرافہ سید مسرور میاں علیہ غرمہ تو اس جگہ آپ کو اقلن دلیل یہ ہے کہ اس جگہ نبی کی نعرہ بعدہو حضور سیدی مرشدی مسرور میاں کا نعرہ ہونا چاہیے پھر آگر آپ کو من کرے فیضان اعوڈیا لگائیں مسرح کے آلہ حضرت لگا دیں بعد ختم آپ دیکھیں آپ کہیں گے کہ حضور ہم اگر لگائیں گے تو پھر دکت ہوگی آپ دیکھیں حضرت علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے دل صاف ہونا جھگڑا نہیں ہوتی دل کسی کا اگر صاف ہو جھگڑا نہیں ہوتا حضرت علی مرتضی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی دیکھتے پہلے سلام کرتے تھے جب بھی دیکھتے تھے پہلے سلام کرتے تھے ایک دن پہلے حضرت علی نے سلام نہیں کیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلام کر دیئے تو لوگوں میں خنبلی سعبہ میں خنبلی مچا کہ سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا لیکن حضرت علی نے پہلے سلام نہیں کیا لوگوں میں خل بلی بچی حضرت علی مرتضاء اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل صاف ہے دل دونوں میں صاف ہیں عقیدہ آپ دیکھ لیں آپ یہاں اپنے میں جھوڑا کرتے ہیں ہمارے پیرو مرشید اور رزبی صلی اللہ کے پیرو مرشید ٹھیک اپنے آپ کے ملے ہو لے ہیں محترم حقبہ کہنے کا آپ مطلب آگے دیکھیں کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ نبی تک پہنچا صحابہ کرام نے نبی کو جو ہے اشارہ کیا نبی نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے نبی نے پوچھا اے علی آپ نے آج حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پہلے کیوں نہیں کیا سوال دیکھیں پہلے کیوں نہیں کیا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ جو بندہِ خدا پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا میرا دن یہ گوارہ نہیں کرتا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے میں جنت میں جاؤں محترم احبہ آپ دیکھیں سیم سیچوے سن ہمارے پیر مرشد کے ساتھ یہاں پہ جشنے کلیمی گرشت سال حضور سیدی مرشدی مسعود ملت آئے تھے اور جشنے کلیمی میں یہ نعرہ باجی کا جھگڑا تھا ہمارے سیکریٹری انوار صاحب نے حضور سے ڈائریکٹ پوچھا کہ حضور ہم کیا اسٹیڈ میں یہ اعلان کرا دیں ہم کیا اسٹیڈ میں یہ اعلان کرا دیں کہ صرف اور صرف کلیمی کا نعرہ لگے تو حضور سیدی مرشدی مسعود ملت کا جواب سنیں کہ انوار صاحب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اما جنہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جن کا یہ قول ہے مہدرہ محبابہ زندہ آبا زندہ آبا اللہ اکبر یا رسول اللہ حضور کا آپ قول دیکھیں مل گیا حضرت علی کا جواب کہ جو میں دل یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں جنت پہ جاؤں پہلے حضرت علی کا عقیدہ سیم آپ ان کے عال سے لینے تو کہنے کا مطلب و مقصد نعرہ لگائیے یہ جشنے عید ملاد النبی اور جشنے کریمی ہے نعرہ کا طریقہ دیکھ لے نعرہِ تقویر نعرہِ رسالت نعرہِ حائدری فیضانِ اولیاء مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور دولامیاء فیضانِ حضور مسعور میاں حضور مسعود میاں کا دامن حضور مسعود میاں کا دامن سرزمینِ آئرن سرزمینِ آئرن سنی مسلمان نعرہِ تقویر نعرہِ رسالت نعرہ لگا کے دے دیکھیں کس مائے کا لالکہ آپ کو رد کر دے محترم مقیبہ دل صاف کریں آپ کا ہر چیز صاف ہوگا میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت ارشاد فرماتا ہے چونکہ وقت کی قلت ہے ہمارے اور آپ کے چہیتے اور ہر دل عزیز جس کی انتظار میں ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ممبرِ رسول پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں قبل اس کے میں چند منٹ پاس سے سات منٹ تک اپنی تقریر کو انشاءاللہ خدم کر دوں گا میں نے آیتِ کریمہ پڑھی لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے محترم حریم آپ دیکھیں عمل جو کرے گا ملے گا اسے ایک بلخ ملک ہے اس میں ایک مرتبہ قرحت صالی غریبی فائدی وہاں سے لوگ ہجرت کرنے لگے ان میں سے ایک خاتون آلِ رسول سیدہ تاہرہ تھی ان کی تین لڑکی تھی بعدہ اس کا شوہر اس کا شوہر جو ہے انتقال ہو چکا تھا وہ سید زادی دوسرے ملک ہجرت کر گئے اور چونکہ مجبور تھی تو مدد مانگنے کے لیے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا لوگوں نے بتایا کہ آپ جو ہیں اس گاؤں کے کونے میں جاؤں وہاں ایک چودری مسلمان بڑا سخی رہتا ہے اس کے پاس آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی وہ سید زادی اس چودری مسلمان کے پاس جاتا ہے آپ دیکھیں عقیدہ دیکھیں مسلمان بعدہو آلِ رسول کی گستاخی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ سید زادی اس چودری مسلمان کے پاس جاتا ہے جاتی ہے چونکہ میں بنگال سے ہوں الفاظ تذکیر و تانیس میں اگر خطا ہوں میں علماء اکرام سے دخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو نظر انداز ضرور کر دیں سید زادی اس چودری کے پاس جانے کے بعد عرض کرتی ہے کہ میں آلِ رسول اہلِ بیت سے تعلق رکھتی ہوں اور میں بڑا لاچار ہوں تو آپ میری مدد کر دیں وہ مسلمان شخص چاہتا ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ آلِ رسول ہیں حضرانہ بھی ہم کوئی آلِ رسول ہمیں کہہ دیں تو آلہ حضرت کا قول ہے کہ دل دھام کر اسے مان لو اور آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی آلِ رسول کی گستاخی کرے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی آلِ رسول کی گستاخی کرے وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ہوگا یا تو منافق ہوگا آپ دل کو سمالنے یہاں آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے چونکہ ہم آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو میں آپ کو اتنا کہوں گا آپ توجہ سے سنیں کہ آلہ حضرت کا قول کہ آلِ رسول کی گستاخی کرنے والا تین چیز سے خارج نہیں ہوگا یا تو منافق ہوگا یا تو ولد الحرام حرام کا اولاد ہوگا یا تو حیز والا اولاد ہوگا محترم محرم باق میں اپنی گفتبو کا آگر بڑھا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ آلِ رسول ہیں وہ سیزادی کی آنکھ سے آسو چبک پڑے اور وہاں سے چھوکے انہوں کہا کہ میرے پاس دلیل دکھانے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے وہ چلی گئے جانے کے بعد لوگوں نے کہا فلاں گاؤں کے ایک دیہات کے کونے میں ایک یہودی رہتا ہے جو بڑا سخی ہے یہودی جو غیر اسلام سے تعلق رہتا ہے اسلام سے نہیں بڑا سخی ہے سیزادی اس کے پاس جاتی ہے جانے کے بعد اسے کہتی ہے کہ میں غریب نہیں ہوں لیکن مجبور ہوں چونکہ حجرت کر کے آیا ہوں میں بڑا مجبور ہوں مجھے مدد چاہیے تو اس نے کہا یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ذرا یہ بتا دیں اگر مناسب ہوتا میں اپنے خادموں سے کہہ کر آپ کی خدمت گزاری کر دوں گا انشاءاللہ کر دوں گا حضرت وہ سیزادی کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں یہودی جیسے ہی سنتا ہے اپنی تخت بڑا خورت تخت وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے درباروں سے جو ہے خادموں سے کہتا ہے کہ جو بہترین کمرہ ہے اس کمرے میں خوشبو لگا کر نبی کی آل کو اس کمرے میں رہنے محترم حق آپ دیکھیں اور پھر وہ یہودی کہتا ہے کہ اے آل نبی میرے گھر میں جو برطنے ہیں وہ یوز کیا ہوا ہے پرانے ہیں میں آپ کی خدمت کے لیے نئے برطنوں کو لاکہ حاضر کرتا ہوں اور بعد آہو آپ کو جتنے دن چاہے جتنے دن چاہے آپ میرے میرے گھر میں رہ کر زندگی کو بسر کریں بات 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 سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعد آہو اب رات ہو گیا یہودی بھی کمرے میں اپنے کمرے میں سویا وہ مسلمان جس نے پوچھا تھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ آل اہل بیت سے ہیں دلیل کیا ہے وہ بھی سویا اب دونوں کی قسمت انگڑائی لیتی ہے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں لوگ جا رہے ہیں جنت میں لوگ جا رہے ہیں اور وہ مسلمان وہ بھی جا رہا ہے جنت میں جیسے ہی گھوسے گا جو ہے جنت کا داروان اسے روک دیتا ہے آپ کو جنت میں جانے کی ازاجت نہیں ہے وہ بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے دیکھتے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص دور کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جنت میں جا رہا تھا داروان نے مجھے روک دیا آپ داروان کو کہتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں رسول کا جواب سنیں رسول نے کہا آپ کو جنت کیوں بھیج دیا جائے آپ کو جنت میں کیوں داخل کر دیا جائے وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں رسول نے کہا دلیل کیا ہے حضور نے کہا دلیل کیا ہے تو مسلمان ہے اس کی نین ٹوٹ جاتی ہے صبح ہوتے ہی بے چینوں بے قرار ہو جاتا ہے گاؤں میں گوشہ لگاتا ہے وہ اہلِ بیت کہا گیا وہ سیدزادی کہا گئی دھونتے دھونتے وہ اس کو خبر ملا اس یہودی کے گھر پہنچا جانے کے بعد اس یہودی سے کہتا ہے آپ جو ہے مجھ سے لاکھوں روپیہ لے لے مجھ سے لاکھوں روپیہ لے لے سیدزادی کو مجھ کو سونپ دے وہ یہودی کہتا ہے اے انسان اگر تو ایک دن پہلے اے انسان اگر تو آج رات گزرنے سے پہلے آتا تو میں تجھے شاید دے دیتا عبدیاء نہیں جائے گا وہ مسلمان کہتا ہے میں تجھے کروڑوں روپیہ اپنی تمام دولت دینے کے لیے راضی ہوں تجھے واپس کر دے وہ یہودی کہتا ہے جو میں تجھے واپس نہیں کر سکتا پھر مسلمان کہتا ہے اما تو یہودی ہے تو غیر مسلم ہے تجھے فائدہ کیا ہے یہودی کہتا ہے اے مسلمان زبان کو لگان دے تُو تازیم کرنے کی وجہ سے نبی خود مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان کلیوی فیضان کلیوی نعرہ تکبیر تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی بھر آپ جس سے مرید ہیں اس سے کوئی بغاوت نہیں لیکن بعد آلہ حضرت کا قول ہے کہ سیدوں کے لئے آپ چاہے جو ہوں آپ کے اوپر تازیم واجب ہے کوئی اگر اہل بیت کی گستاقی کرے منافق ہے منافق ہے منافق ہے میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں خدا وند قدوس سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہوئی انشاءاللہ اللہ اس پر اس میں ہشو خوش میں جو الفاظ اگر غلط نکل گئے ہوں میں اس سے توبہ کرتا ہوں محترم احبہ ایک ضروری اعلان کہ آپ میں جو انتشار فیلی ہے کہ نوجوان کمیوٹی نے افوا فیل آئی ہے کہ حضور کو دعوت